بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن چونکہ آپ سب کو بھی الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہر جمعہ کو نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو اس لئے یہ چپٹر آپ کے لئے بھی خاصی دلچسپی کا ہے جمعہ کی فضیلت کے بارے میں سب ہی جانتے ہیں کہ تمام دنوں میں اسے وہ چنہ ہوا دن ہے آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی چیزیں بنائی ہیں سب کو برابر نہیں بنایا خواہ وہ انسان ہوں خواہ درخت ہوں خواہ دن ہوں یا مہینے ہوں یا سال ہوں یا اسی طرح خود انسان کے جسم کے اندر آزاں ہوں ہر چیز میں درجے رکھیں پیغندر میں درجات رکھیں انسانوں میں رکھیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا بناہ ہوئے ایک نظام ہے اس کی کیا حکمت ہے وہی بہتر جانتا ہے دنوں میں اس سے بہترین دن جمعہ کا دن ہوتا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے خیر یومن تلعت فیہ الشمس یوم الجمعاتی بہترین دن جس دن سورج نکلتا ہے تنو ہوتا ہے وہ جنہ کا دن ہے وفیہ خلق آدم علیہ السلام اسی دن آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی یعنی جمعہ کے دن وفیہ ادخل الجنت اور اسی دن میں وہ جنت میں داخل کیے گئے وفیہ اخرج منہ اور اسی دن وہ جنت سے نکالے گئے وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَعْمِ الْجُمْعَاتِ اور قیامت قائم نہ ہوگی مگر جمعہ کے دن تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کا دن اسلام میں ایک اہم دن ہے اور اس سے کئی ایک تاریخی کام بھی وابستہ ہے خود انسانوں کی تخلیق کا آغاز اسی دن میں ہوا عام مسلمانوں کے لئے جمعہ کا دن ایک عبادت کا دن ہے یعنی کس اعتبار سے اسے دوسرے دنوں پر فضیلت ہے نمبر ایک تاریخی اعتبار سے ہسٹاریکلی اور نمبر دو عبادت کے اعتبار سے اور اس میں خاص طور پر جمعہ کی نماز اہم ہے سرط الجمع آیت نمبر نو میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں يَا أَيِّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِذَا نُو دِيَا لِسَّلَاةِ مِيَوْمِ الْجُمْعَاتِ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب جمعہ کے دن نماز کے لئے پکارا جائے آزام دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دور پڑو یعنی سب کام کا چھوڑ دو وَذَرُ الْبَيَا اور خاص طرح پر کیا چھوڑ دو تجارت چھوڑ دو وَتَّقُ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو تو گو اے جمعہ کا دن کامیابی حاصل کرنے کا دن ہے جمعہ کی نماز مردوں پر واجب ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے لَيَنْ حَيَنَّ أَقْوَامٌ وَدْعَهُمْ الْجُمْعَاتُ لَيَنْ حَيَنَّ البتہ ضرور باز آئیں گے رکیں گے اقوامن لوگ مِنْ وَدْعِهِمْ اپنے چھوڑنے سے وَدَا کہتے ہیں نا الْوِدَا کرنا الْجُمْعَاتِ جمعہ کو یعنی جمعہ کے نماز کو چھوڑنے سے ضرور باز آ جائیں وَدْعَوْا لَيَخْتَمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَرْنَا اللَّهُ سُبْحَانَ وَتَعَلَىٰ ضرور ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا قرآن مجید میں آتا ہے نا خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اللَّهُ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تو وہ کون سے جرائم ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے دلوں پر مہر لگتی ہے ان میں سے ایک جرم جمعہ کی نماز کا ترک کرنا ہے فِمَّ لَيَخُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ پھر وہ ضرور غافل لوگوں میں شمار ہوں گے تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جمعہ کی نماز عام نمازوں کے نسبت بھی زیادہ اہم ہے اس سے یہ مطلب نہیں کہ عام نمازوں کے اہمیت نہیں وہ بھی بہت اہم ہے لیکن ان نمازوں میں پھر جمعہ کی نماز خاصتار پر بہت ضروری ہے یہ عدیث بھی صحیح مسلم کی تھی تو جمعہ کرتے ہیں اگر ایک خاص دن ہے تو اس دن ہمیں کیا کرنا چاہیے تو اس کے بارے میں یہ آداب لکھتے ہیں یہ لکھتے ہیں کہ آداب جمعہ پندرہ ہیں ففٹین ہیں پہلا یہ کہ اس کے لیے جمعہ رات کے روز اور جمعہ کی رات ہی سے تیاری شروع کر دے یعنی اس کو امپورٹنس دے عام دنوں کی نسبت اور پہلے سے ہی تیاری شروع کریں اب یہ تیاری جو ہے ذہنی بھی ہونی چاہیے اور روحانی بھی ہونی چاہیے ہم جب کسی کام کی تیاری کرنے لگتے ہیں تو وہ تیاری صرف نہانے دھونے کی حد تک ہرہ جاتی ہے یا صرف ظاہری چیزوں کی تیاری مقصود ہوتی ہے یہاں بھی انہوں نے خصوصی طور پر کپڑے دھونے اور نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے خود کو تیار کرنے کی بات کی ہے یعنی نیت کیا ہونی چاہیے کہ مجھے کل جمعہ پڑھنا اور اس کے لیے میں اب سے احتمام شروع کرو تاکہ کوئی وجہ ایسی نہ بنے کوئی چیز ایسی رکاوٹ نہ ہو کہ جو جمعہ کی نماز میں خلل انداز ہو دوسرا جمعہ کے دن غسل کرے جیسا کہ صحیحین میں آیا ہے صحیحین کیا چیز ہے بخاری اور مسلم دو حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے جس میں تاقید کی گئی ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا چاہیے یہ نہاند ہونا چاہیے اور غسل میں بہتر یہ ہے کہ جمعہ کے وقت سے تھوڑا سا پہلے غسل کرے تاکہ نماز سے پہلے بلکل ساپ سترہ ہو فریش ہو اگرچہ جمعہ کا دن کب سے شروع ہو جاتا جمعہ رات کے دن کے افتتام سے یعنی جب سے جمعہ کی رات شروع ہوتی کی کہ اسلامی کلنڈر میں تو پہلے رات آتی اور پھر دن آتا ہے یعنی مغرب کے پوراں بات سے سمجھے کہ آپ جمعہ کے دن میں داخل ہو گئے اور اس وقت سے لے کے آپ جمعہ کی نماز تک کسی وقت بھی غسل کر سکتے ہیں لیکن زیادہ افضل کیا ہے کہ رائد بپور جمعہ غسل کیا جائے لیکن اگر ایسا ممکن نہ ہو تو کسی بھی وقت غسل کیا جا سکتا ہے لیکن نیت میں وہ غسل جمعہ ہی ہو تیسرا بدن کو پاک صاف کر کے خوشنما بنائے یعنی زینت کا بھی احتمام کرنا چاہیے کیونکہ اہم دن ہے ناخن کاتے مسواک کرے مسواک طور نماز کے ساتھ ہونا چاہیے لیکن خصوصی طور پر اپنی صفائی سترائی کا احتمام اور تمام فضلات یعنی مل کو چل کو جن کا پہلے ذکر ہو چکا ہے طہارت کے باب میں ان کو اپنے جسم سے دور کرے خوشبو لگائے اور اپنے بہترین کپڑے پہنے یعنی اس دن کا لباس عام دنوں کے لباس سے مختلف ہونا چاہیے اس دن کو اہمیت دینی چاہیے اس کا احتمام کرنا چاہیے چوتھا یہ کہ جمعہ کے لیے نماز کے وقت سے کچھ پہلے روانہ ہو اور پیدل جائے پیدل جانے کی بات اس لیے خاص طرح پر کی ہے کہ ایک ایک قدم کا عجر لکھا جاتا ہے خصوصاً اگر آپ عمرے پر گئے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلی آزان سے پہلے ہی لوگ صبح گیرہ بجے سے اپنی سیٹ لینے کے لیے مسجد میں پہنچنا شروع کر دیتے ہیں اور اگر آپ کسی بلند اونچی امارت سے نیچے جھانکے تو عجیب منظر ہوتا ہے کہ درمیان میں مسجد ہوتی ہے چاروں طرف سے لوگ بس چل چل کے آ رہے ہوتے ہیں دور دراز سے پیدل چل کے آ رہے ہوتے ہیں تو بہت ہی خوبصورت منظر ہوتا ہے پیدل چلنے کی انہوں نے خاص طرح پر بات کیوں کی ہے کیونکہ جب بہت سے مسلمان اکٹھے پیدل چل کے ایک طرح سے مارچ کرتے ہوئے کسی جگہ پر جا رہے تھے تو اس سے ایک روپ بھی قائم ہوتا ہے اس سے ایک عجیب منظر ہوتا ہے جو سب دیکھنے والوں کو متاثر کرتا ہے جیسے عید کی نماز میں کیوں کہا گیا کہ ایک جگہ پر لوگ پڑھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا اجتماع ہو اور جمعہ کا لفظ بھی جمعہ ہونے سے اس کا روٹ جین میمائن ہے یعنی جمعہ جمعہ اسی وقت بنتا ہے جب آپ جمعہ ہوں اکٹھے ہوں اور وہ ظاہرہ کہ جامعہ مسجد میں ہی ہو سکتا ہے جامعہ مسجد کی طرف جامعہ والے پر لازم ہے کہ وقار اور تسلی اور خشو سے چلے یعنی اپنی چال کے اندر بھی ایک احساس پیدا کرے کہ وہ ایک خاص کام کے لیے جا رہا ہے یعنی آہستہ آہستہ چلے ہمبل ہو اس کی چال ویسے بھی عباد الرحمن کی چال کیسے ہوتی ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا لیکن خصوصاً جب وہ عبادت کے لیے جا رہے ہیں مثلاً یہاں سے بھی آپ اس کمرے سے لے کر مسجد جب جاتے ہیں تو نماز کے وقت چال جو ہے اس کے اندر ایک وقار اور ایک خشو ہونا چاہے اس میں ہنستے کھیلتے اور غفلت کے ساتھ نہیں جانا چاہیے کیونکہ اس کا اثر پر نماز پر پڑتا ہے جس مرد اور جس طریقے سے آپ نماز میں داخل ہوں گے مسجد میں داخل ہوں گے اسی کا غلبہ ہوگا اور پر نماز میں بھی وہی قیفیت ہوگی لیکن اگر آپ اس خشو کا احتمام پہلے سے شروع کر دیں اور خشو اصل میں دل کا خشو ہوتا ہے دل کا جھکا ہوتا ہے دل کا احساس ہوتا ہے تو اس حالت کے ساتھ اگر آپ قدم اٹھاتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے وہ اس طرف بڑھتے ہیں تو اقینی طور پر آپ جمعہ کے اندر ایک حقیقی روحانیت محسوس کریں گے اور پھر یہ کہ تسلی کے ساتھ جائے سکون کے ساتھ تھکم پیل نہ کرے کسی کو رش نہ کرے کسی کو کاٹے نہیں اور کسی کو دھکا دے کے رستہ بنا کے نہ جائے بلکہ لوگوں کا بھی خیال رکھے کہ اگر اس کے آگے یہ کوئی بچہ ہے یا کوئی بزرگ ہے یا کوئی اور مشکل ہے یا تو پھر کوئی اور رستہ اختیار کر لے جو شاٹ کٹ ہو اور لوگوں کو تقلیب نہ دے اگر وہ جلدی پہنچنا چاہتا ہے کہ وہ پہلی صاف تک جا پہنچے اور اگر وہ ممکن نہ ہو تو پھر جس حال میں ہے وہی پر صبر کے ساتھ آہستہ ایستہ قدم اٹھا کر جائے جانے مسجد کی طرف جانے والے پر لازم ہے کہ وقار اور تسلی اور خوشو سے چلے اور مسجد سے نکلنے کے وقت تک مسجد میں اعتقاف کرنے کی نیت کرے اعتقاف ہوتا ہے ایک جگہ جم کر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کا ذکر کرنا ورادے سے یہ کہ جتنی دیر مسجد میں ہو جب اعتقاف کی نیت کرے گا تو پھر کوئی دنیا کی باتیں نہیں کرے گا پھر اس میں یا تو وہ خطبہ سنے گا نماز پڑھے گا نوافل ادا کرے گا ذکر کرے گا تصمیح کرے گا قرآن کی تلاوت کرے گا لیکن ادھر ادھر کی حضر مزاق اور گپ شپ سے پرہیز ہوگی پانچوہ یہ کہ لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگیں اور معقول بن جائش کے بغیر دو آدمیوں کے درمیان میں نہ بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے تو ایک شخص دیر سے آیا لیٹ آیا اور پھر آتے ہوئے لوگوں کو کاٹتا ہوا آگے آکے بیٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنیتا و آبیتا دیر سے آئے ہو اور تکلیف دے رہے ہو یعنی اگر تمہیں اتنا ہی شوق تھا کہ اگلی صف میں بیٹھتے اور قریب ہو کے خطبہ سنتے تو پھر اس کے لئے آنا بھی جلدی چاہیے تھا تاخیر نہیں کرنی چاہیے تھے تو یا تو انسان پھر بہت پہلے گھر سے نکلے تاکہ لوگوں سے پہلے وہ اگلی صف میں بیٹھ یا پھر یہ ہے کہ اگر تاخیر سے آئے تو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں لیکن جہاں جگہ سے مراد یہ نہیں کہ آپ راستے میں بیٹھ جائیں اور لوگوں کے لئے بلا وجہ دشواری پیدا کریں کہ وہ لازمی پر آپ کی گردنیں پھلانگ کر ہی جائیں جگہ خالی ہے تو پھر بچتے بچاتے گردن پھلانگنے سے مراد یہ ہے کہ دو لوگ جڑ کے بیٹھیں تو ان کے کندے کے اوپر سے پھلانگیں اور اسی طرح اگر تھوڑی جگہ ہے اور اس کو وہ جگہ پسند ہے تو وہ اپنی مرضی کرنے کے لئے ان لوگوں کو ہٹا کے تو خود بیچ میں گس کے نہ بیٹھے ویسے بھی آداب مجلس کی خلاف ہے کہ لوگوں کو ستا کے اور ساری مجلس کو ڈسٹراب کر کے ان کے بیچ میں جگہ بنانا یعنی پھر جہاں پر خالی جگہ اور مناسب وہاں بیٹھے بات یہ ہے کہ جو پہلے آنے والے ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ پہلے پہلی صفوں کو پورا کریں یہ بات درست نہیں ہے کہ پہلی صفوں کو خالی چھوڑ کر انسان آخری صف میں کھڑا اللہ ہی کہ کوئی مجبوری ہو بعض اقتیس ہوتا ہے کہ کوئی بچے چھوٹے ہیں یا فورم مکلنا ہوتا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے تو اس میں انسان پیچھے کھڑا ہو سکتے لیکن سائٹ پر ہو کر ایک طرف ہو کر ورنہ عام نمازوں میں بھی اور جمعہ کی نماز میں بھی مسجد میں رینڈم لی ادھر ادھر نہیں بیٹھنا چاہیے بلکہ آگے آگے ہو کر بیٹھنا چاہیے تاکہ دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہو کیونکہ لکھا ہے کہ ہاں اگر کوئی خالی جگہ دیکھے تو آگے چلا جائے لیکن اس میں بھی تھوڑا بے شک طویل راستہ ہو مگر لوگوں کو عذیت نہ ہو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے دین میں عبادات کے آدھاب کیا ہیں کہ اپنی عبادت کے لیے اور اپنی تسبیح کے لیے آپ دوسروں کو مت ستائیں چھتا یہ ہے کہ کسی نمازی کے آگے سے نہ گزرے اگر کوئی نوافل بغیرہ پڑھ رہے ہیں تو اس صورت میں آگے سے نہ گزرے خصوصاً حرم میں جو سب سے ادھر تکلیف دے چیز ہوتی ہے وہ یہ کہ لوگ اس بات کا بلکل دھیان نہیں کرتے کہ کون نماز پڑھ رہا ہے نماز پڑھنے والے کو بھی چاہیے کہ اپنے آگے کوئی سترہ رکھ لے خواہ اپنا بیگ ہو یا کوئی بھی چیز ایسی ہو تاکہ دوسرے اگر گزریں تو پھر اس کے پار سے گزریں اور اسی طرح اگر کوئی گزر رہا ہے تو ہاتھ سے روٹنا بھی چاہیے گزرنے نہیں دینا چاہیے بعض وقت بچے کھیل بنا لیتے ہیں کہ ہر وقت نمازی کے آگے سے گھوم پیر رہے تھوڑا بہت ہے ٹھیک رہے کہ بچوں کو بھی عدب سکھانا چاہیے اور این نماز کے وقت میں انہیں گھومے نہیں دینا چاہیے کیونکہ بعض وقت گھومے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے اور بعض وقت دوسروں کی نماز خشوہ میں بہت فرق پڑتا ہے تو اگر بچوں کو ساتھ لے کر جائیں تو کوشش کریں کہ اپنے ساتھ ہی ان کو کھڑا کریں ساتھوہ یہ ہے کہ پہلی صرف میں بیٹھنے کی کوشش کریں اگر وہاں کوئی قباحت محسوس کریں تو پیچھے بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں یعنی کوئی گناہ نہیں کیونکہ جمعہ کے حکام زیادہ تر یہ مردوں ہی کے لیے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہتا نہیں کر سکتی عورتوں کے لیے ویسے پچھلی صرف پسندیدہ ہے لیکن اگر پچھلی صرف میں اتنا ہنگامہ ہے یا یکسوی نہیں ہوتی تو اس صورت میں نیت پر ڈپنڈ کرتا ہے مسجد نبی کے اندر کوئی کٹن نہیں تھا بیچ میں کوئی پارٹیشن نہیں تھی ایک ہی مسجد تھی آگے مرد ہوتے تھے بیچ میں بچے ہوتے تھے اس کے پیچھے عورتیں ہوتی تھی اب یہ ہے کہ کوئی کیونکہ ہجاب بیچ میں نہیں تھا تو جس کی وجہ سے پھر عورتیں مردوں کے جب قریب ہوتی تو وہ پسندیدہ نہیں تھا لیکن اگر بیچ میں بقاعدہ پارٹیشن ہے اور ایک الگ حصہ بنا ہوا ہے تو صورت میں اگر آپ کہیں بھی کھڑے ہو جائیں اللہ یہ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹیشن ایسی ہے جس میں پھر وہ کیفیت نہیں آتی کہ اصل مقصود کیا ہے کہ جب ہم نماز کی حالت میں کھڑے ہو تو ہمارے اوپر ایک خاص کیفیت آ رہی ہے اور ہر طرح کی دسٹریکشنز دور ہو اور اگر وہ دسٹریکشن باقی ہے اور دھیان کئی اور ہے تو پھر وہ نقصان دے ہیں اس لیے پچھلی سب پسندید ہے آٹھوہ یہ کہ جب امام اپنے حجرے سے باہر نکل آئے حجرے سے مراد وہ چھوٹا کمرہ جو مسجد کے ساتھ ایڈجسنٹ ہوتا ہے جس میں عمومن امام انتظار کرتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ حرم کے امام حتیم میں جا کر انتظار کرتے ہیں اور پھر جب این وقت ہوتا ہے تو فورا نکل کر باہر آ جاتے ہیں تو ذکر اور نفل پڑھنا ختم کر دیں یعنی امام کے ممبر پر آنے کے بعد اپنا ذکر اور اپنی تسبیح اور قرآن کا پڑھنا اور نوافل ختم اب وہ کیا کریں خطبہ کی طرح متوجہ ہو جائے الا یہ کہ آپ مسجد میں داخل ہوئے ہیں اور مسجد میں داخلے کے نفل جو ہیں وہ آپ پر واجب ہیں تو وہ ادا کر لیں آزان کا جواب دے اور پھر توجہ سے خطبہ سنیں آزان کا جواب دینا بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے اور خصوصا میں سمجھتے ہوں کہ یہاں آپ کو ایک طرح سے انتظار کرنا چاہیے اور اس کی طرف توجہ رکھنی چاہیے کیونکہ آزان کا جواب دے کر یعنی خاموشی سے سن کر اس کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ رد نہیں ہوتی لیکن بعض وقت جب میں آزان کے وقت لوگوں کو بولتے ہو دیکھتی میں اور خصوصا جو اصلی آزان ایک طرح ہم نقلی آزانیں سنتے رہتے ہیں سارا وقت وہ جو کمپیوٹر پہ خیر اس کا بھی عدد لازم ہے لیکن یہ ہے کہ خصوصی طرح پر وہ آزان جو مسجد سے ہو رہی ہو اس کو سننا اور پھر اس کا جواب دینا اور پھر اس وقت دعا کرنا بلکہ ان کا انتظار رکھیں کیونکہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار جو ہے یا آزان کا انتظار جو ہے اس سے ربات کہا گیا ہے یہ جو قرآن پاک میں صورت علی عمران میں آتا ہے نا کہ یا ایوہ اللہین آمن اسبرو وصابرو ورابطو تو رابطو کا مطلب تیاری بھی ہے تو وہ تیاری کس چیز کی نماز کی تیاری اور تیاری کہاں سے شروع ہوگی آزان سے اور آزان کے وقت اگر آپ کا دل آزان میں نہیں تو پھر نماز میں بھی نہیں ہو سکتا یعنی آزان ایک پہلا الارم ہے یا ایک سور پھونکنے کی قیفیت ہے کہ جس میں پھر سب کو سمٹ آنا چاہیے رب العالمین کی طرف تو اس میں اگر کوئی شخص توجہ نہیں دیتا اور اس وقت بھی دنیا کی باتیں اس کی ختم ہی نہیں ہو پاتی ہیں اور اس کا دھیان ہی نہیں اس کا دل ہی نہیں ہے اللہ کی طرف تو پھر نماز میں جا کے اچانک کہاں سے دل آ جائے گا میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ آخر اس وقت کی اتنی اہمیت کیوں ہے یعنی اتنی بڑی خوشخبری ہے عام طور پر ہم کتنے حریص ہوتے ہیں کہ ہماری دعا سنی جائے ہم نسے ہر ایک کے دل میں کئی کئی تمنائے ہوتی ہیں اور ہم دوسروں سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لئے دعا کریں اور پریشان بھی ہوتے ہیں اپنی دعاوں کے لئے تو وہ موقع جو اللہ نے ہم کو اتنے وافر مقدار میں دیا ہے اس کو گوانا نہیں چاہیے اس سے خوب فائدہ اٹھانا چاہیے نمہ یعنی نمبر نائن یہ کہ جمعہ کے فرضوں کے بعد سنت ادا کرے اصل میں جمعہ سے پہلے جو آپ پڑھتے ہیں نا رکھتے ہیں وہ مسجد کے داخلے کی ہوتی ہیں ایک طرح سے اور جو بعد کی ہوتی ہیں وہ جمعہ کی سنتیں ہوتی ہیں وہ کتنی ہیں وہ دو بھی ہو سکتی ہیں وہ چار بھی ہو سکتی ہیں وہ چھے بھی ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے تو دو دو کر کے دو چار اور چھے لیکن چار اکٹھی نہیں پڑھی جاتی ٹھیک ہے اس کی تفصیل آپ کو فقی کتابوں میں مزید مل سکتی دسویں یہ کہ اصل کی نماز پڑھنے تک مسجد میں ٹھہرے یعنی یہ افضل ہے اگر ایسا کر سکے لیکن اگر نہ کر سکے تو بھی حرج نہیں کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ فَإِذَا قُدِّيَتِ السَّلَاطُ جب نماز پڑھی جا چکے یعنی پوری کی جائیں فَنتَ شِرِفِ الْأَرْضِ تو زمین میں پھیل جاؤ یہ اللہ کا حکم ہے لیکن یہ حکم جو ہے واجب نہیں ہے کہ لازمی تم مسجد سے نکلو وَبْتَهُ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ اور اللہ کا فضل تلاش کرو یعنی جا کے اپنے کام کاج کر سکتے کیونکہ پہلے کیا حکم دیا گیا تھا کہ جب آزان ہو جائے تو کام بند کر دو وَهَرُ الْبَيْحِ تو اس کے جواب میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جب نواز ہو چکے فَنتَ شِرِفُ الْأَرْضِ تو زمین میں منتشر ہو جاؤ بکھر جاؤ وَبْتَهُ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ اور اللہ کے فضل میں سے تلاش کرو انہیں اپنا کام دوبارہ شروع کر لو وَذْكُرُ اللَّهَ كَفِيرًا اور اللہ کو کسرہ سے یاد کرو کہاں یا تو مسجد میں ٹھہر کے یا پھر مسجد سے باہر نکل کر اپنے کام کاج میں اللہ کو نہ بھولو ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کوئی عبادت کرتے ہیں خصوصا جو میں قدر میں عبادت کا ہوتا ہے اور جب مسجد میں بیٹھ کر عبادت کی جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے دل پر ایک عبادت کا سکون اور ایک خوشی اور ایک قیفیت سیتاری ہوتی اس کے بعد انسان ان ہو جاتا ہے یعنی اللہ کے ذکر میں مزید اور ہشیار ہو جاتا ہے تو یہ بعد میں بھی ذکر کی تلقین کیوں کی گئی کہ ایسا نہ ہو کہ تم مسجد سے نکلو تو پھر سب کچھ بھول بلا دو وہ جو قیفیت تم پر آئی ہے اس کو برقرار رکھو اور عام زندگی میں بھی اللہ کا ذکر کرتے رہو لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم فَلَحْبَاؤ کامیاب ہو جاؤ تو یہ لکھتا ہے کہ اثر کی نماز پڑھنے تک مسجد میں ٹھہرے اور اگر مغرب تک ٹھہرے تو افضل ہے یعنی جتنا زیادہ اس میں رکھ سکے تو رک جائے گیاروہ یہ کہ اس سعید کی جو جمعہ کے دن میں ہے سعید سے کیا مراد ہے خوش قسمت گھڑی خوش قسمت کیوں کہا گیا اس کو سعید کا لفظ جو نا سعید سے نکلا ہے خوش بخت نام بھی ہوتا ہے کچھ لوگ کچھ لوگ کے تو خوش بختی ہوتا ہے اور کچھ کا سعید ہوتا ہے اور سعید بھی ہوتا ہے تو یہ سب کا معنی کیا خوش بخت تو سعید کا مطلب گھڑی ٹائم سات اس عید کی جو جمعہ کے دن میں ہے یعنی جمعہ کے دن صحیح احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ جس میں انسان جو اللہ سے مانگتا ہے وہ اس کو مل جاتا ہے یعنی اس کی دعا قبول ہو جاتی تو کہتے ہیں کہ حضور قلب اور ذکر الہی سے طلب کرے کہ اللہ سے دعا کرے کہ وہ گھڑی اس کو نصیب ہو اس ساتھ کے ایک متعین وقت میں اختلاف ہے یعنی کس وقت ہوتی ہے یہ گھڑی اس کے بارے میں کئی ایک روایات ملتی ہیں جو مختلف ہے وہاں مسلم کی مفرد روایتوں میں مفرد روایت ہوتی ہے جسے صرف مسلم نے روایت کیا اور صحیح ہیں یا متفق علی یعنی مفرد کا جو اپوزٹ ہے وہ کیا ہے متفق علی جس کا بخاری اور مسلم دنوں نے روایت کیا مفرد روایتوں میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ایمان کے منبر پر بیٹھنے کے وقت سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک ہے مسلم کے حدیث کے مطابق ایمان کے منبر پر بیٹھنے کے وقت سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک ایک اور حدیث میں ہے کہ وہ ایمان کی خطبے سے پارغ ہونے سے لے کر نماز ختم ہونے تک ہے تو نماز بھی تو دعاوں کا مجھوہ ہے اگر اس دوران وہ گھڑی آ جاتی ہے اور آپ کا دل نماز میں حاضر ہے تو آپ جو بھی پڑھ رہے ہیں قبول ہو جائے گا انشاءاللہ ایک اور حدیث میں ہے کہ وہ ایمان کے خطبے سے پارغ ہونے سے لے کر نماز ختم ہونے تک ہے حضرت جابر کی حدیث میں ہے کہ وہ اثر کے بعد کی آخری ساتھ ہے یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے کا وقت ہے حضرت انس کی حدیث میں ہے کہ اسے اثر سے لے کر غروب آفتاب تک تلاش کرو یہ حدیث جو ہے یہ حسن ہے ترمیزی نے اس کے روایت کیا کونسی؟ اثر سے لے کر غروب آفتاب تک حضرت اببکر اثرم نے کہا یہ احادیث دو وجہوں سے خالی نہیں یعنی اتنا اختلاف کیوں ہیں یا تو بعض احادیث بعض سے زیادہ صحیح ہوں گی یعنی ایک وجہ تو یہ ہے اور یا پھر یہ ساتھ مختلف اوقات میں منتقل ہوتی رہتی ہوگی جیسا کہ لیلت القبر رمضان کی آخری دس راتوں میں منتقل ہوتی رہتی یعنی ایک جمعہ کو مثلا خطبے کے دوران کی گھڑی ہے اور پھر کسی اور میں نماز کے بیچ کی کسی اور میں اثر کے وقت کی تو اس وجہ سے ایک وقت نہیں بتایا پھر تو کیا ہوتا اگر ایک وقت پتا چل جاتا بس اس وقت میں ہم تھوڑا سا اعتمام کر لیتے اور باقی وقت بھول جاتے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سارے وقت ہوں یعنی اگر ایک گھڑی مس ہوگی تو اگلی پہ آپ کیچ کر لیں اس کو وہ مس ہوگی تو اگلی پہ چلے جائیں تاکہ بار بار دھیان رہے یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہمارے لیے اتنی وسط رکھی ہے باروہ یہ یعنی باروہ عدب کیا ہے کہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود بہت زیادہ پڑھے یعنی جمعہ کے دن کی خاص عبادت ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے اب یہ جو حدیث ہے یہ موضوع ہے پہلے ہی بتا دوں تھا کہ آپ اس کو پڑھ کر اسے متاثر نہ ہو کہ آپ نے فرمایا جو آدمی جمعہ کے دن مجھ پر اسی مرتبہ دروشی پڑھے اس کے اسی سال کے گناہ معاف ہو جاتے اس کا ٹیکسٹ ہی بتا رہا ہے کہ یہ بات کچھ عقل کو نہیں لگتی اگر پسند کرے تو درود میں آپ کے لئے دعا کا اضافہ بھی کر لے جیسا کہ یہ دعا ہے اللہم آتے محمدن الوسیلت والفضیلت والدرجت الرفیعت وبعاث مقام محمودن اللذی وعدتہ اللہم اجز نبینا دعا تو اچھی ہے اور ازان کے بعد بھی اس کا کچھ حصہ پڑھا جاتا ہے لیکن یہ جو فضیلت بتائے گی یہ درست نہیں موضوع حدیث کونسی ہوتی ہے من گھڑت جو خود سے بنا لی گئی ہو اس کی اصل کچھ نہیں اور ترجمہ ہے اس دعا کا اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ اتا فرما اور آپ کو مقام محمود پر پہنچا جس کا تُو نے ان سے وعدہ کیا اے اللہ ہمارے نبی کو ہماری طرف سے وہ جزا عطا فرما جس کے وہ اہل ہیں خود ابن الجوزی نے ان کی ایک اور کتاب ہے الواحیات اردن میں واحیات کا لفظ جہاں یہ اور معنی میں استعمال ہوتا ہے عربی میں واحی کا لفظ کمزور کے معنی میں کمزور احادیث تو انہوں نے ایک کتاب میں ان کو جمع کیا ہے اب آپ یہ سوچیں گے کہ انہوں نے یہاں پھر کیوں لکھ دیا تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ایک مولنے پر ایک کتاب لکھتا ہے پھر کچھ اور پڑتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بات تو درست نہیں تھی پھر وہ اپنے ہی کیے ہوئے کو کہاں کہاں سے وہ نکال نکال کہ اب ان کی کتابیں تو انہوں نے ہزاروں صفحات لکھیں اب وہ زندگی کہاں کہ پورے ہزاروں صفحات دوبارہ کھولے جائے اور دیکھا جائے کہ کہاں میں کیا لکھ چکا ہوں تو بہرحال انہوں نے ساتھ ساتھ پھر ایسی کتابیں بھی لکھ دی کہ جس میں انہ حادیث کو بیان کر دیا کہ جو ضعیف ہیں یا موضوع ہیں یا کمزور ہیں دن کا درجہ صحیح کا درجہ نہیں ہے اور پھر بات والوں کا کام یہ ہے کہ وہ جب پڑھیں اور پڑھائیں تو ان کتابوں کو بھی کنسلٹ کریں اور کراس چیک کر کے ریفرنسز اور بات کو اپنی جگہ پر فکس کریں اردو ورجن تو چونکہ ٹرانسلیشن ہے اس میں نہیں ہمیں پتا چلتا کہ انہوں نے جو حادیث کوٹ کی ہیں اس کا درجہ کیا لیکن الحمدللہ عربی کا جو ورجن ہے اس میں تخریج ہوئی ہے یعنی تخریج شدہ ہے تو اگر آپ اردو کے ساتھ عربی کو ملا کر پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ احادیث کا مرتبہ کیا ہے تو یہ موضوع حدیث ہے درود کے ساتھ استغفار کو بھی ملا لے کہ اس دن میں استغفار کرنا مستحب ہے پسندیدہ ہے کوئی بھی ذکر اچھا ہے تیرہوہ یہ کہ سیرت کہف پڑھے حضرت عاشر رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث میں آیا ہے اور یہ حدیث بھی ضعیف جدن ہے صرف ضعید نہیں بلکہ ضعیف بھی بہت زیادہ ضعیف ہے لیکن اس کا آخری حصہ جو ہے وہ صحیح مسلم میں آیا ہے وہ میں وہاں آپ کو بیان کر دوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی صورت نہ بتاؤں جس کی عظمت نے زمین و آسمان کو بھر دیا ہے اور اس کے لکھنے والے کے لیے بھی اتنا ہی عجر ہے اور جو اس کو جمعہ کے دن پڑھے تو اس جمعہ سے لے کر جمعہ تک یعنی انگلے جمعہ تک اور تین دن کے زیادہ بھی گناہ وخش دیے جاتے ہیں اور جو آدمی سوتے وقت اس کی آخری پانچ آیتیں پڑھے تو وہ رات کے جس حصے میں بھی اٹھنا چاہے گا اللہ اسے اٹھائے گا تو لوگوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے تو آپ نے فرمایا صورت کا حق بہرحال ایک اور حدیث میں اب یہ جو حدیث ہے یہ صحیح مسلم کی ہے اسے محفوظ رہے گا اور ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا اور اس کی جو پہلی دس آیتوں سے متعلق حدیث ہے وہ بھی صحیح ہے کہ جو شخص اس کی پہلی دس آیتیں پڑھے گا یاد کرے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا تو بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ صورت کا حق کا جمعہ کے دن پڑھنا فائدہ مند ہے ایک اور روایت میں نور کا ذکر آتا ہے کہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اس کو نور نصیب ہوگا اور نور کیا ہے دراصل یہ نہیں کہ اگر بادل ہیں تو اس کو روشنی نظر آئے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ کی طرف سے ایک بصیرت حاصل ہوگی کیونکہ نور ایک باہر کرتا ہے اور ایک انسان کے اندر کا ہوتا ہے ایک دل کا نور ہوتا ہے نگاہ کا نور ہوتا ہے تو جب تک اندر کا نور نہ ہو انسان کا باہر کا نور کتنا بھی ہو بہت سے لوگ بہت روشنیوں میں رہتے ہیں دن کے رات کو بھی روشنیوں میں رہتے ہیں لیکن ان کے اندر بصیرت نہیں نظر انہیں کچھ نہیں آتا حقیقت سے آگاہ نہیں تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ انسان اس نور کی دعا کرے یہ ضعیف حصے میں سے آتا ہے تو وہ رات کے جس حصے میں بھی اٹھنا چاہے گا اللہ اسے اٹھائے گا لیکن ایک بات ہے آپ سب تجربہ کر کے دیکھیں اگر آپ رات کو صورت الملک پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی مجھے اتنے بجے اٹھنا ہے آپ تجربہ کر کے دیکھیں بغیر الارم کے آپ اٹھ جائیں گے انشاءاللہ کیونکہ ہر رات سونے سے پہلے صورت الملک کا پڑھنا جو ہے وہ بھی مسنون ہے صحیح حدیث میں آتا ہے کہ تیسے آیات والی صورت یعنی آپ کا اشارہ الملک کی طرف تھا کہ جو رات کو سونے کے وقت اگر انسان پڑھے تو وہ اسے عذابِ قبر سے محفوظ رکھیں یعنی وہ اس کے لئے ایک طرح سے پروٹیکشن کا ذریعہ بنیں گی اور ایک بہت بڑی حقیقت ہے اگر آپ رات کو واقع کر پہنے سکیں تو کم از کم سننا شروع کر دیں کیونکہ سن سن کے یاد بھی ہو جائے گی پھر آپ ساتھ ساتھ بھی پڑھ لیں گے ورنہ بعض وقت انسان لیٹ نائٹ تک کام کرتے کرتے اتنا تھک چکا ہوتا ہے کہ مزید پھر اگر پڑھنے لگے تو بعض وقت دیکھتے دیکھتے پوری ہوتی بھی نہیں اور انسان نین میں چلا جاتا ہے تو یہ ہے کہ صورت الملک کے اندر اللہ نے معنی کا خزانہ سمو دیا اور حقیقت یہ ہے کہ رات کو اگر آپ اس پر پڑھتے ہیں اور رات کی تنہائی میں اور اندھیرے میں خاص طور پر اگر آپ سن رہے ہوں تو جو جہنم کا ذکر ہے اس میں اور پھر زندگی کے مقصد کا ذکر ہے اور اللہ کی تفلیق کی مختلف نشانیوں کا جو ذکر ہے وہ واقعی انسان اللہ کی یاد کے ساتھ سوتا ہے مستحب ہے کہ جمعہ کے دن قرآن کریم کی تلاوت بہت زیادہ کریں اور اگر ہو سکے تو جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن میں قرآن مجید ختم کر دیں ہاں اگر پہلے سے شروع کیا ہوئے تو ختم کرنے کے لئے جمعہ کا دن منتخب کر لیں لیکن ایک دن میں سب کچھ ختم کرنے کے لئے نہیں کہا جارہا کیونکہ تین دن سے کم میں ختم کرنا مستحب نہیں ہے چودوہ یہ کہ جمعہ کے دن صدقہ کریں اور صدقہ مسجد سے باہر کریں مسجد کے اندر کھونی کرنے کو کہا گیا کیونکہ اس سے پھر مسجد کے عداب میں خلل آتا ہے کیونکہ اس میں اگر پیسے کلین دین اور باتیں شروع ہو جائیں اور وہاں پر اگر انسان لوگوں کو ڈھوننا شروع کر دے تو اس میں پھر عبادت گزاروں کی عبادت میں خلل آ سکتا ہے باہر بھی بہت سرے فقراء بیٹھے ہوتے ہیں یہاں تو خیر نہیں یہ وہ طریقہ لیکن یہاں بھی میں نے سنا کہ کئی مسجدوں کے باہر لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ عموماً عید کے دن اور جمعہ کے دن اگر آپ مسلمان ملکوں میں دیکھیں تو مسجدوں کے باہر بہت سے ایسے لوگ آپ کو ضرورت مند نظر آتے ہیں تو انسان ایک اگر اپنے اوپر لازم کر لے کہ کچھ نہ کچھ ساتھ لے کر چلے نیت کر کے چلے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو یہ فائدہ مند ہے اور صدقہ مسجد سے باہر کرے مستحب ہے کہ جمعہ کے دن نماز تسبیح پڑے پندرہ یہ کہ جمعہ کے دن کو آخرت کے آمال کے لیے رکھے اور دنیا کے تمام کام اس دن چھوڑ دے یعنی اس دن کو ہفتے میں ایک دن کم از کم خصوصی طور ویسے تو مومن کا ہر لمحہ آخرت کی تیاری کے لیے ہونا چاہیے لیکن اس دن میں خصوصی طور پر عبادت کی طرف توجہ کرے تاکہ انسان کی روحانیت مضبوط ہو کیونکہ ہم اتنے مکانیکل ہو جاتے ہیں دنیا کے کام کر کر کے اور بعض اکر جیسے قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا بھی شروع کرتے ہیں کچھ عرصے کے بعد وہ بھی ایک مکانیکل عمل ہو جاتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک دن ایسا ہو جس میں عام دنوں کی نسبت زیادہ عبادت ہو خاص عبادت ہو اور اس کو محسوس بھی کیا جائے تاکہ انسان کے اندر ایک انرجی آئے اور وہ بہتر طور پر اللہ کا ذکر اور عبادت کر سکے ان کا سوال ہے کہ کیا یہ مناسب ہے کہ صورت کا حب جمعہ کے بعد پڑھ لی جائے پڑھ جا سکتی کیونکہ مغرب تک جمعہ کا دن رہتا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ جمعہ کی نماز سے پہلے پڑھ لی جائے جیسے غصل پہلے کرنا ہوتا ہے ان کا سوال ہے کہ کیا صورت کا حب کی لسننگ جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اس کو پڑھنا پڑھنا جو ہے وہ پڑھنا ہی ہے لیکن اگر کسی وجہ سے انسان پڑھ نہیں سکتا تو لسننگ بھی فائدہ دے گی لیکن all together نہ لسننگ کرے نہ پڑھے تو یہ درست نہیں اگر کسی کو صورت الملک یاد ہے اور اگر نماز نہیں پڑھنا تو کیا صورت ملک پڑھ سکتے ہیں جی ہاں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے اور چونکہ خواتین کے لئے یہ دن کافی زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس میں اسے all together اللہ کی ذکر سے الگ نہیں کیا جا سکتا صورت آل عمران کی آخری آیات میں آتا ہے تو جنوب یعنی اپنے پہنوے پر بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سونے سے پہلے یا سو کر اٹھ کر یا رات کو اگر آنکھ کھلتی ہے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ کا ذکر جو ہے وہ بغیر حضور کے کیا جا سکتا ہے ایک چیز جو جمعہ کے خطبے کے حوالے سے کہنا چاہوں گی ایک اور حدیث میں پتا چلتا ہے کہ اگر خطبے کے دران کوئی بول رہا ہو یہ چھوڑ کر رہا ہو تو اس کو انسان اگر صرف اتنا بھی کہتا ہے چھپ کر تو یہ اس کے بھی اجازت نہیں آپ نے فرمایا کہ اس نے بھی لغو بات کی اللہ یہ کہ کوئی بہت ایسی امرجنسی ہوگی یہ کوئی بہت ہی شور ہنگام ہو تو پھر انسان ہاتھوں سے لوگ کو چھپ کر آ دے لیکن آواز نہیں کوئی نکالنی چاہیے بولنا نہیں چاہیے کیونکہ اس سے وہ خطبے کے اندر خلل ہو سکتا ہے بات سمجھ نہیں آ سکتی یا دھیان بڑھ سکتا ہے بچوں کو جمعہ کے لیے لے جانا بھی چاہیے اور بعض اگر چھوٹے ہوتے ہیں بعض نہیں آتے تو اشارے سے انہیں بلانا یا پکڑ لینا یا اٹھا لینا یا اٹھا کر نماز پڑھنے یہ سب جائز ہے ایسا کیا جا سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض وقت نماز مختصر کر دیتے تھے بچوں کے رونے کی آواز سن کر لیکن منع نہیں کیا تو ایسی صورت میں ہمیں خود خیال رکھنا چاہیے کہ وہ حاضر تو ہو اور اگر وہ بچپن سے حاضر ہو رہے ہیں مسجدوں میں تو آپ دیکھیں گے کہ انہیں پورا پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ نماز کا وقت ہے اور اس میں ہمیں کیا کرنا وہ سیکھ جاتے ہیں ایک پنفلٹ بھی چھپا ہوا ہے جمعہ کے عداب اس کو بھی آپ لے سکتے ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ بعضوں کے صورت ملک جیسے زبانی عادر آپ پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے پڑھتے نید آ جائے تو کوئی بات نہیں وہ آپ کو عجر لکھا گیا تو اسے اٹھ کے کمپلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں بس جتنی بھی ہو گئی بس ہو گئی انشاءاللہ جزاکم اللہ خیر سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوبو الیک